اسلام علیکم دوستو میں ہوں عرفان اور میں آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے دوستو رائٹ نو کہانی میں ایک بہت بڑا ٹویسٹ آیا ہے میں رائٹ نو فلسطین اسرائیل کی جو اس وقت جنگ چل رہی ہے جو کہ پورے اروج پر ہے جہاں پر ایران حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے وہیں پر کہانی میں ایک نیا ٹویسٹ آ گیا اور ٹویسٹ کیا ہے سیز فائر ٹیبل پر رکھ دیا گیا ہے ایران کے سامنے اور یہ سیز فائر دراصل ایک دھوکہ ہے ایک فریب ہے صرف ٹائم گین کرنے کے لیے اس کو کوشش کی جاری ہے کہ کسی طریقے سے ایران سے اتنا ٹائم لے لیا جائے جس کے نتیجے میں اتنا ٹائم گین کر کے امریکہ مدد کو پہنچ جائے دوسری تیاریاں کر لے اسرائیل دنیا بھر سے اسلاح جہاں جہاں سے اس نے منگوانا ہے وہ منگوانے یہ ساری کچھ کوشش کی جاری ہے اس تمام کی حقیقت بھی بتاؤں گا اور یہ اس وقت ڈرے ہوئے کس چیز سے ہیں ان کو کس چیز کا ڈر اور خوف ہے یہ کیوں اس طرح سیز فائر کے طرف جارے ہیں اس سے پہلے بھی یہ ساری جنگ جاری تھی غزہ کے اندر ظلموں ستم جاری تھا تمام کی تمام چیزیں ہو رہی تھے لیکن ایکزیکٹلی پن پوائنٹ ابھی ریسنٹ ڈیولیپمنٹ ایسی کیا ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ان کو سیز فائر ٹیبل پر رکھنا پڑا ہے دوستو سیز فائر کے مطلق آپ کو بتا دوں کہ سیز فائر کا ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے ڈرافٹ تیار کرنے والے کون ہیں؟ قطر مصر اور امریکہ ان تینوں ممالک میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ایران کے ساتھ ہو جو غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہو جو یمن کے ہوتیوں کے ساتھ ہو جو کسی بھی طرح سے مسلم ممالک کے ساتھ ہو ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے اس سیز فائر کو جب یایہ شنوار کے سامنے پیش کیا گیا تو یایہ شنوار نے اس کے اوپر تین ریاکشنز دیئے اپنی تین شرائط اس کے سامنے رکھی یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ سیز فائر کا جو ایگریمنٹ ڈرافٹ تیار کیا جا رہا ہے اس کو ون سائیڈڈ کر کے اب چونکہ غزہ کے لوگ مجبور ہیں ایران کو مجبور کرنے کے لیے کیا کیا ایفٹ ہو رہی ہیں وہ آگے چل کر بتاتا ہوں یہ سارا کچھ کیا گیا لیکن یایہ شنوار جو کہ ان کی امیدوں کے باراکس جو کہ ان کو امید تھی کہ وہ اس موقع پر مان جائیں گے انہوں نے اپنی تین شرائط سامنے رکھ دیں اور اس پہ آپ کو میں جیسا کہ میں نے بات کی تھی کہ ٹائم گین کیا جا رہا ہے ایک ڈرافٹ تو تیار کر لیا گیا ہے لیکن کہا گیا ہے کہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ایڈ کرنے والی ہے اس کے اندر مزید تھوڑا سا کچھ ہم اس میں امینڈمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے انیشل جو ٹائم لیا گیا ہے وہ پندرہ اگست کو کہا گیا ہے کہ پندرہ اگست کو دوہا قطر میں ونس اگین اس پر بات چیت ہوگی آمنے سامنے ٹیبل پر بیٹھ کر اور وہاں پر بیٹھ کر اس کے اوپر جو باقی ماندہ تفصیل ہے اس کے مطالق وہ ایڈ کر لی جائے گی اب اس دوران ایک اور ڈیولیمنٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی بڑی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ کل امریکہ نے بارہ ایف چونٹی ایٹ فائٹر جیٹ دوہا قطر پہنچا دیئے ہیں ایک ڈیولیمنٹ یہ ہوگی دوسری ڈیولیمنٹ اس حوالے سے یہ ہے دوستو کہ اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہماس کو آن بورڈ نہیں لیا گیا ہماس کے سامنے یہ تجویز اس کو بالکل یہ ڈرافٹ تو تیار کر لیا گیا اب اس ڈرافٹ کو دیکھتے ہوئی یایا شنوار نے کہا کہ میری تین شرطیں ہیں نمبر ایک غزہ سے مکمل طور پر انخلاق کیا جائے غزہ سے ایک بھی اسرائیلی فوجی غزہ کے اندر نہ رہے دوسری شرط یایا شنوار نے یہ رکھی اب یہ جو دوسری شرط ہے یہ اس سے پہلے کسی ڈرافٹ میں کسی چیز میں آپ کو نہیں ملی گی یایا شنوار نے کہا کہ اس کے بعد یہ جو اس معاہدے پر عمل درانے یعنی تمام کے تمام فوجی جو ہیں وہ نکل جائیں اس کے بعد تمام جو ہائی پروفائل قیدی ہیں جو ہائی پروفائل فلسطینی ہیں ان کو رہا کیا جائے اور تھرڈ نمبر تھرڈ نمبر یہ بھی بڑی خطرناک شرط رکھی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ان تمام شرائط کو ایکسپٹ کرے گا اسرائیل یا امریکہ کیونکہ یایا شنوار اپنے اس معاملات میں مذاکرات کے معاملے میں وہ بڑے سخت مانے جاتے ہیں تیسری شرط بھی سن لیں تیسری شرط انہوں نے یہ رکھی ہے کہ جنگ کے بعد جو ایک مشترکہ فوج یہاں پر بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہاں پر نہیں آئے گی ہرگز نہیں آئے گی اور چوتھی ایک اور شرط بھی ہے اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جنگ کے بعد یعنی جنگ کے خاتمے کے بعد کسی بھی طرح سے یہاں پر یہ جو پلسٹینین اتھارٹی کو غزہ کے اندر گورنمنٹ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں یہ نہیں ہوں گی یہ ہے یا یا شنوار اور اس کا پلین کیونکہ اس کو ایک دورندیش بند ہے اس کو پتا ہے کہ ان تمام شرائط کے نتیجے میں یعنی ہماس کو ڈسام کر دیا گیا اور سیکنڈ نمبر پر جو ایک عالمی فوج ہے عالمی فوج کیا ہوگی عالمی فوج ایک کٹ پتلی ہوگی جس کو جس طرف امریکہ اور اسرائیل چاہیں گے گھما سکیں گے اور تیسری شرط یعنی وہی والی بات کے جس میں پیلسٹینین آتھارٹی کو اختیارات دے دیے جائیں گے تو یہ تمام مطلب یہ ساری باتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو غزہ سٹرپ ہے جو باقی ماندہ فلسطین کا علاقہ ہے اس پر قبضہ کرنے کا راستہ ہموار ہو جائے گا جو کہ یا یا شنوار کے ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہا اب یہاں پر ایک اور بڑی ٹیکنیکل ایک ڈیفیکلٹی ہے اب اسماعیل ہانیہ اور یا یا شنوار میں سب سے بڑا ڈیفرنس جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یا یا سنوار غزہ کے اندر موجود ہیں غزہ کی ٹنلز میں موجود ہیں وہاں سے مجاہدین کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور اسماعیل ہانیہ کیا تھا ان کا ایک اپنا رول تھا وہ بڑے ایک عظیم آدمی تھے انہوں نے کیا کیا ہوا تھا انہوں نے کبھی آپ کو وہ قطر کے اندر نظر آئیں گے کبھی آپ کو ایران کے اندر نظر آئیں گے کبھی آپ کو وہ کہیں اور کسی اور ملک میں نظر آئیں گے لیکن یا یا سنوار جو ہیں ان کا کیس بالکل انٹارلی ڈیفرنٹ ہے تو یا یا سنوار کے لیے وہاں پر جا کر ٹیبل پر بیٹھ کر بات چیت کرنا نہ تو مناسب ہوگا اور نہ ہی ممکن ہوگا تو اس لیے وہ اپنے کسی نمائندہ کو ان مذاکرات میں بٹھائیں گے اپنی طرف سے جو بھی ان کی چیزیں ہوں گی وہ ان کو اتھائٹی دے کر کہ اتنی لیمٹ ہے اتنی اتھائٹی ہے یہ یہ تم کر سکتے ہو تو یہ ایک چیز جو ہے وہ ڈیفکلٹی نظر آ رہی ہے اب سب سے بڑا سوال جس کا میں نے سٹارٹ میں آپ کو کہا تھا کہ کیوں وائے سیز فائر کے لیے ٹائم کیوں لیا جا رہا ہے سیز فائر کے طرف یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں اس کی ریزن میں اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں دوستو اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت ایران نے ایک خطرناک ترین سسٹم ڈپلائی کر دیا ہے یہ سسٹم کیا ہے یہ سسٹم جو ڈسٹرائرز ہیں جو بحری جنگی جہاز ہیں ان کو تباہ کرنی کی صلاحیت رکھتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی بہت سارے ویورز کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ آر جی سی جو ایران کے جو گارڈز ہیں جو فوج ہیں آئی آر جی سی اس نے دوہزار چھے سو چون نئے ہتھیار نصب کر دی ہیں اب یہ جو خطرناک سسٹم ڈپلائی کیا گیا ہے یہ تمام کے تمام جتنے بھی یہ ہتھیار میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ سارے کے سارے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہیں اس سے پہلے یہ دوہزار چھے سو چون جو نئے ہتھیار نصب کی ہیں اس سے پہلے پبلیکلی اور وہ بھی پبلیکلی سوائے جو وار انیلسٹ ہیں جو اس کے جو جن کے پاس بڑا بہترین نالج ہے ہتھیاروں کا ان تک جو معلومات تھیں وہ صرف دو سو دس ہتھیاروں تک تھیں لیکن اب کیا ہوئے اب ایران نے دوہزار چھے سو چون نئے ہتھیار نصب کر دی ہیں ایک نیا خطرناک ترین سسٹم جو ہے وہ ڈپلائی کر دیا ہے جو کہ بحری جنگی جہاز ادھر ادھر پھر رہے ہیں امریکہ کے ان کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ان کو کہاں تک تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایران نے ایک انٹی شپ بلسٹک میزائل سامنے لے کر آیا ہے اور اس کی رینج پندرہ سو کلومیٹر ہے یعنی پندرہ سو کلومیٹر دور سے ایران ان بحری جہازوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اب یہ سسٹم یہ سارے کا سارا سسٹم یہ سارا اس سے پہلے ریویل نہیں کیا گیا تھا اب اس میں ایران نے نئے کروز میزائل جو ہیں وہ بھی نصب کر دی ہیں جو کہ نہائیت تباہ کن ہیں اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انڈیٹیکٹیبل ہیں ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا نہ آئرن ڈوم ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے نہ کوئی ریڈار ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے تو یہ دوستو یہ جو نئی ڈیویلیمنٹ ہے ابھی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے ایران کی کہ ایران نے ایک نیا سسٹم اس وقت جو ہے وہ ڈپلائی کر دیا ہے تو یہ ایک ایسی ریزن ہے جس کی وجہ سے جو اسرائیل ہے جو مصر ہے جو قطر ہے جو امریکہ ہے ان سب نے مل کر یہ سوچا ہے کہ اس وقت اگر سیز فائر کی آڈ لے کر تھوڑا سا ٹائم لے لیا جائے تھوڑی سی تیاری کر لیا جائے تھوڑی سی سٹڈی کر لی جائے کہ ایران کیا کرنے جا رہا ہے تو ہمارے حق میں بہتر ہوگا اب اس حوالے سے ایک ویڈیو آپ کے سامنے میں چلانا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں حسن نصر اللہ جو کہ ایران کے بہت قریب گنے جاتے ہیں بہت قریب ہیں بھی ان کا ایک ویڈیو بیان ہے انہوں نے کہا ہے ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایران کب حملہ کرے گا تو انہوں نے کہا آج حملہ کر دے کل حملہ کر دے یا ایک مہینے میں حملہ کر دے مجھے کچھ نہیں معلوم تو یہ اس وقت ایران کے اندر ایران کا یہ جو پلان ہے اسرائیل سے کے اوپر ریٹیلریٹری اٹیک کرنے کا یہ اس وقت نہائیت خفیہ ہے اس کا سوائے چند لوگوں کے آیت اللہ خامنائی اور اس کے ان کے جو دوسری جو سیکنڈین کمانڈز ہیں ان کے علاوہ کسی اور کو اس کے بارے میں بھنگ تک نہیں ہے اور اس کی ریزن یہ ہے دوستو کہ ایران کے اندر ایران کی فوج کے اندر بہت ساری کالی بھیڑے موجود ہیں جو کہ جنہوں نے نہ صرف جو راز ہیں وہ افشان کر کے جو سکریسی ہے اس کو لیک کر کے اسماعیل ہانیہ کو شہید کرنے کا جو پلان ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں مدد کی اسرائیل کی تو اس وقت بھی کافی سارے جو اس وقت لوگ ہیں وہ اس کے اندر موجود ہو سکتے ہیں اس لیے اس پلان کو نہائیت خفیہ رکھا گیا ہے دوستو حزباللہ کا ذکر ہوا ہے تو حزباللہ کی کاروائیوں کا بھی ذکر کر دوں حزباللہ نے نہاریا اور شلومی کے علاقے میں کٹائیوشہ راکٹس کٹائیوشہ راکٹس دوستو بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچاتے ہیں اسرائیل ان سے بہت خوف زدہ ہے جب بھی کٹائیوشہ کا ذکر آتا ہے تو اسرائیل کی ٹانگیں کامپنا شروع کر دیتی ہیں تو کٹائیوشہ راکٹ استعمال کرتے ہوئے نہاریا اور شلومی کے علاقے میں بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے یعنی حزباللہ نے اس بات کو لے کر کہ ایران حملہ کرنے والا ہے انہوں نے اپنی کاروائیاں بند نہیں کی انہوں نے اپنی کاروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں اور ان دونوں علاقوں کے علاوہ کریات شمونہ یہاں پر بھی پندرہ راکٹوں کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے اور یہاں پر بھی بڑے پیمانے پر تباہی مچی ہے صحیح معنی میں آپ دیکھیں تو یہ جو ناردرن اسرائیل ہے یہ مکمل طور پر اس وقت بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر لوگ نہیں ہیں تمام سیٹلرز یہاں سے بھاگ چکے ہیں دوستو یہ تھی اس وقت تک کی کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ اسرائیل پلسٹین جنگ اور دنیا بھر سے خبروں کے مطلق وڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ایران کو یہ جو اس وقت سیز فائر کی اس وقت خبریں آ رہی ہیں کیا ایران کو اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے وڈیو کو زیادہ زیادہ گروپس میں شیئر کرنا مت بھولئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا خدا حافظ